کیا نام ہے آپ کا؟ جی وقاس وقاس آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یقیناً وہ قابل مزمت ہے میں کیا جو دیکھنے والے ہیں تمام پاکستانی لوگ تمام جو انسانیت سے وابستہ ہیں ہم لوگ ہم اس کی مزمت کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا کیوں تھا؟ شروع سے بتانا جی یہ لوگ نا میرے گاؤں کے ہیں میرے دوست بھی یہی تھے ملزم فیملی؟ جی اچھا میں سرور کے پاس جاتا آتا رہتا تھا میں پہلے بھی جاتا تھا اس کے پاس میں گیا ہوں یہ واقعہ سے سات آٹھ دن پہلے میں وہاں پہ دو تین دن رہا ہوں وہاں سے اس کے ساتھ اس نے ایک پسرہ رکھا ہوا کس نے؟ سرور نے؟ سرور سرور کون ہے بسیکلی؟ یہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میرے گاؤں کا بھی ہے تو دوست بھی تھا یہ جو بھی ملزم گرفتار ہے نہیں اس کا بھائی ہے اس کا بھائی اچھا اس کے پاس میں گیا ہوں اس کے پاس سے میں دو تین دیں رہا ہوں میرے پاس کسی کا پون ہے تو میں نے سرور سے اس کی بات کروائی بھی اسے کہو کہ یہ ٹھوکرmiyor ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ٹھوکر پہ نہیں ہیں تو میں ٹھوکر سے اس کی بات کروائی ہے وہ خصلہ پہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ میرے سเลہے لگ پڑا آپ نے اس کے ساتھ کسی خصلہ کی بات کروائی میں نے کہا کہ خصلہ کی بات نہیں ہے میں نے کسی لڑکے کی کروائی اس نے کہا نہیں آپ نے خوزرے کی کروائی اس وجہ سے ہم لڑے ہیں تو نہیں کہ بات کروائی کیا مطلب کیا کیا انہوں نے آپ کو اٹھا کے وہاں لے کے کہیں وہاں یہ مجھے مارتے رہے ہیں کون کون یہ امین تھا پہلے یہاں سے جب اس نے اٹھایا ہے یہ بائک پہ ہو گیا وہاں پہ گاڑی میں لڑکے تھے یہ سرور تھا یہ سارے وہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں جب میں وہاں پہ لے گئے یہ مجھے مار رہے ہیں مینیر ہے اس نے کہا کہ آپ اسے ایسے نہ مارو مینیر پولس والا اچھا اس کو کوئی ایسے ہی خرانچ نہیں آنا چاہیے کہ اس کا کوئی بھی انو کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے یا اندیا ڈیو ڈینا ڈینا ڈکے بھی جیڑا ہندہ کوئی زخم بنے اچھا رات تین بچے تک یہ مار کر رہے ہیں اچھا پہ میرے داری بھی اتارتی مجھے بھی اتارتی میں نے کہا بھی ایسے میرے پر دولم نہ کرو گے جس وجہ سے میں اپنے ریشتہ دار ہو یا کسی دوست وغیرہ کو یا کسی دنیا کے بندے کو میں دکھانے کے لائک نہ رہوں وہ میرے موبائل پہ یہ پکچرے بھی اتارنے لگ پڑے پھر وہاں سے کہیں سے کذرہ لے کے ہیں اس نے مجھے تیار کیا جنات جوڑتا رہوں میں مانگ کروں لیکن اس نے نہیں مجھے پولیس والے نے کہا آپ یہاں پہ ناچو وہاں پہ مجھے نچاتے رہے ہیں پھر وہاں سے نکال کے مجھے لے گئے ہیں کیا کہتے تھے آپ کو اگر آپ جا کے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کرو کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تمہیں پتہ ہی ہے میں نے ہم نے 302 بھی بک کی ہوئی ہے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آگے ہم نکلائیں تو اب بھی نکلائیں گے تمہارے پیچھے تو آنے والا بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کے پیچھے کوئی ایسی کاروائی کرے گا کیا نام ہے تمہارا مامادہ مینی سرور کے کیا لگتے ہو بھائی میرا بتا اچھا سرور کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کھر میں اس کے پاس عوکاس اس کے پاس کام کرتا تھا اس کے مو بیل لے کے آئے ہیں اب دازہ ہر پہ لے کے آئے ہیں اس کے عوکاس کے دوست نے اس کو بگڑایا ہے سرور بھائی کو کس دوست نے عوکاس کے دوست نے وہ یہ مو بیچنے آت رہا تھا اچھا اس نے کہا بھی آجو میں اس کو بلا رہا ہوں تو تم اس کو لے جو وہ اس کو لے گیا ہے میرا جگوالا چاچا کے اٹیوال چکی ہے چکی آٹے بھالی میں اس میں کام کرتا ہوں تو میرا کوئی اس کے کننیکشن نہیں ہے وہ شادی چود ہے وہ بکھ رہا ہے میں آپ نے گھر میں بکھنا ہوں وہ ادھر ہی رہتے ہیں اس کا معاملہ اس کو پاتا ہوں میں ادھر ہی رہتا ہوں میں نہ اس کو میرا لیم دین اس کے ساتھ رہا جس طرح کا وہ مدعی ہے اور جس طرح کے تم لوگو یا تمہارا پیچھے سے پریویس ہسٹری ہے قتل کے الزام میں سزا بھکر چکے ہو ایسے ہی ہے یعنی کرمینل تمہاری بیک گراؤنڈ یا ہسٹری ہے ایسے میں وہ مدعی جس طرح جسے پنجابی ہیں کہ تھے مارا بندہ یا بڑا غریب انسان وہ تم لوگوں کو اتنے لوگوں کو کٹھا نامزد کیسے کر سکتا ہے مدعی کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ نکلا تم لوگ گاڑی بھر کے اور موٹر سائکلوں پہ آئے اس کو اٹھایا مان لوگ اس نے چوری کی بھی ہو کیا اس کی چوری اتنی بڑی تھی کہ اس کو تم لوگ جا کے اس کی جو سنت رسول ہے داڑی اس کو تم لوگ جا کر وہاں پر اس طرح سے اتا دو اس کے بعد اس کی موچھیں کٹ دو پھر اسے پورا فاجہ سرا والا میک اپ کر کے اس کے بالوں کی ہی سٹائل کر کے اس کو عورتوں والے کپڑے پہنا کے اس کا وہاں ڈانس کروا اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے پورے گاؤں میں پھیلا ہو کیا اتنا بڑا قصور تھا اس کا کہ اس کو جینے کے قابل نہ چھوڑو یہ اچھا نہیں کیا جو یہ کیا اس نے بھائی نے آپ لوگ سب شامل تھے اس میں یہ مدیر کون تھا وہ کلسر اس کے پاس ہی بہتے تھے یہ کٹھی رہتے دور ہیں تھوکر میں کٹھی رہتے تھے میں در گاؤں میں رہتا ہوں میرا اوٹر نہیں جانا آنا ہے یہ تھوکر میں میں نہیں آیا تھا جب بھی کوئی ملزم پکڑا جاتا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے نکیا فلاں نے کیا میں نہیں یہ کہتا میں اپنے گاؤں میں رہتا ہوں میں نے پہلے دو لفظوں میں بات ختم کیا کہ ملزم مدعی اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ آپ سب لوگوں کو ہٹ ڈال سکے وہ مجبور ہے وہ بھی بھی دھراوا ہے میرا اس کے لئے کوئی تھلکوہ بھائی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اوڈر ہی رہتے ہیں سب اوڈر ہی رہتے ہیں میرا اس کے لئے نہ تھلکوہ اس کے لئے نہ اس کے لئے میں اپنی گاؤں میں رہتا ہوں ایک گاڑی اور دو موڈ سائکلوں پر باقی جن آئے تھے نہیں ایسے جھوٹ ماہ رہا ہے اچھا جب سے ایتنا بڑا ظلم ہو گیا وہ جھوٹا ہے اور آپ لوگ سچے ہیں نہیں میں یہ کل سچے میں آئے آپ لوگ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تمہیں ایک فروک پینا کر تمہیں فل میک اپ کر کے تمہارے بالوں کا رسٹال کر کے تمہیں سات اٹھ لوگ کے سامنے مجرا کروایا جائے تمہیں نچایا جائے ڈانس کروایا جائے تمہاری ویڈیو بنا لی جائے اور پھر اس کو وائرل کیا جائے تمہارے نمبر سے اس کو ہی باتا ہے کس نے کیا ہے میں نے نہیں کیا مجھے پاگل ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی شامل تھے ویسے میرا نائس میں یہ مقالب آجی ہے پینڈ میں کس چیز کی مخالفت ہے وہ ایسے ہی اول کیا آپ لوگ کوئی وہاں سے الیکشن جیتتے ہو کوئی آپ لوگ کوئی ساتار مربع زمین ہیں کوئی وڈیرے ہو وہاں کے کس چیز کی مخالفت ہے پھر اسے نام لے لیا اس نے بھی ادر لیا بھی ہے میں نے اس کو کوئی لینا دینا نہیں میں نے ایک سوال کیا ہے کہ فرس کوڑو تمہارے ساتھ یہ ساتھ ہوتا بڑا ہوئی ہے نہیں کرنا چاہیے کس کے ساتھ اب پکڑے گئے ہو تو نہیں میں پہلے بھی بیگنا تھا اب بیگو جو کیا تو اس نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا اس کے پاس نہ میں ادر گیا ہوں پارے جن بوت آگے تھے وہاں پر جو میرے موگیل کی مختصدی موگیل کی کوئی دیگری آ جائے تو مجھے جو سیاہو انتیا ہے موگیل انسان گھر بھی رکھ جاتا ہے نہیں میں نے ادر گیا جاتا ہی میں نے ادر گیا جاتا ہی میں نے سوال کیا ہے کہ ایک گاڑی اور دو بائک پر جن بوت تھے باقی نہیں ایک گاڑی کوڑی نہیں آئی وہ آپ کے لے یہ ہے کہ لے ان لے کی جائے چلا اچھا کلہ ایک مرد کو تھا کے بھاگ سکتا ہے کوئی شخص سے ایک مرد کو ایک گاڑی اور دو بردستی اٹھا کے لڑائی ہو چکی بھی تھا ان کی اغوا کر سکتا ہے اب ڈکٹ کر سکتا ہے اٹھا سکتا ہے اسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کم از کم یہ دو سے زائد لوگوں کا کام ہے کسی کو اغوا کرنا دیکھ لو میں اسے سامنے بلالتیوں بھی کسی کو مدعی کو اس کو پوچھ رہا ہوں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس دن جتنے لوگوں نے سب کیا اس میں کیا یہ شخص چانل تھا اس میں پکڑا ہے اس ٹائم بھی شامل تھا جس ٹائم یہ وہاں پہ مجھے مارتے رہے ہیں اس ٹائم بھی شامل تھا پھر یہ آکے میرے گاؤں میں ایک وہ لڑکا سارا دن بیسے چرواتا ہے اس کے باپ سے بات کروا کے کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ میں نیاز بیک چوکی میں پکڑا گیا ہوں یہ چوکی والے مجھے بہت مار رہے ہیں تو آپ مجھے دازدار پیز دو میری جان چھوٹ جائے گی تو آپ مجھے پیسے دیں اس نے کہا کہ ہم تو ایک گئی کیس کے مارے ہوئے ہیں بیٹا اگر ہمارا بیٹا گناہ کار ہے تو آپ پولیس ہمارے دروازے پہ لے آئے میں اپنا بیٹا دے دوں گا پیج کر دوں گا ٹھیک ہے آپ پکڑوا دو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں یعنی کہ یہ چال جلتا رہا جا کے اس کے بعد جی کیوں ہو بھئی میں جوٹ بول رہا ہوگا وہ جوٹ بول رہا ہے جوٹ بول رہا ہے جوٹ بول رہا ہے اس میں تو اتنے ہمت ہی نہیں تھے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ وہ ڈر رہا تم لوگوں سے جو شکس درہا ہوتا ہے وہ اتنے لوگوں کے نام کیسے لکھوا سکتا ہے بھائی وہ دشمنی مول لیتے وقت سو بار سوچتا ہے جوٹ مارا میں اوہدر نہیں کہا ایک تم سچے ہو جو الریڈ ریکارڈ یادتا ہو کچھ یاد آیا ہے کچھ یاد ہے کچھ یاد ہے کچھ یاد ہے زین پر زور خیلیاں ایگ اور اس شخصی Security موہم کی�� من کا جو ا کرو رہا ہے اسی کب کرو رہا ہے نہیں وہ جو خورت کے ساتھ تیری رہے ہی ہے وہ اور اس کے سور پر لیا تھ弟 میں وہ نظام کرتے ہیں ایچی گاؤ POL میرے وہ مطلب ہیں تو ہیں تم مدرہ بھی ہو تو ہیں جل کے ساتھ اور اس он مدبر ہیں وہ کہتا ہے محمد صاحب ہے محمد صاحب ہے اس کو لے کے اگر ہم اس کے گھر چلے جائیں اور وہاں پہ پوچھ گاش کر لیں پھر یقین آجائے کہ مجھے اس دن اس کے پاسے لینے گئے تھے وہ ہمارے ساتھ جیل میں بھی ایک دو باری اٹھپائی ہوئی تو وہ ہمارے پاس بڑے کی سچے گا اچھا ابھی تو کہہ رہے وہ بہت اچھا تھا تمہارے حق میں بھی وہ بڑے بھی ہوگی ہے وہ نہیں وہ جیل میں جیل میں کتھے گیا اس نے ہوتا ہے اچھا جیل میں جیل میں جیل میں کتھے گیا